ایمان اتعاد کا نام ہے صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول اللہ ایمان کیسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں اور ایک روایت میں صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کیسے کہتے ہیں فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تُو مومین ہے اذا سرد کا حسن ہے تُو کا وساط کا سید کا فانت مومین جب تھی یہ نیکی خوش کرے اور گناہ تھی یہ غمگین کرے جان لے کہ تُو مومین ہے اس لیے ایمان تو سراسر اتعاد کا نام ہے فرمایا حدیث میں کہ مومین اللہ کی اتعاد میں نکیل پڑے ہوئے اوٹ کی طرح ہے جہاں چلا ہوگے وہاں چلے گا جہاں بٹھا گا وہاں بھیر جائے گا کہ مومین اللہ کی اتعاد میں نکیل پڑے ہوئے اوٹ کی طرح ہے جہاں چلا ہوگے وہاں چلے گا جہاں بٹھا ہوگا وہاں بھیر جائے گا اس لیے اللہ رب العزت احکام دے کر ایمان کا امتحان احکام سے لیتے ہیں ایمان کا امتحان احکام سے لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کتنے ماننے والے ہیں عزیب بات ہے صحابہ اکرام کے ایمان کا امتحان احکام میں لیا گیا ہے اور آج بھی یہ بات ہے کہ ایمان کا امتحان سے دیا نہیں کرتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں جب اللہ کرنے والے ہیں تو تم نے اللہ کی ذات سے ہونے کے لیے اور اس کے عذاب کے خوف سے اور اس کے ثواب کے شوق سے اس کے حکم کو کیسے پرا کیا ایمان کو صرف اس میں نہیں دیکھا جائے گا کیا ہم کہتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کرنے والے ہیں تو تم نے اللہ کی وعید کے خوف سے تم حرام سے کتنا بچے اس کے وعدوں کے شوق میں حکم کتنے پورے کیے ایمان کا امتحان احکام میں ہے میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے آپ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے کھانا ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا کھانے کے لئے کچھ نہیں صحابہ کو خیال آیا کہ بھوکا رہنا تو ممکن نہیں ہے پیدر چلنا ممکن ہے تو کیوں نہ سوالی کو زبا کر کے فوریزی پینل جلے کے مشقت برداش کر لیں لیکن بھوکی مشقت یہ برداش کرنا ممکن نہیں ہے صحابہ نے سوالی زبا کی اور سوالی زبا کر کے اس کا گوشت بنایا سوالی کیا تھی اس زمانے میں گدے کا گوشت حلال تھا گوشت گدے کا حلال تھا گدے کا گوشت حلال تھا حرام نہیں ہوا تھا سوالی زبا کی اور گوشت تیار کیا جب کھانا پھر پلک پکنے کے قریب گوشت گلے کے قریب صحابہ کھانے کے لئے تیار تھے کہ اب کھانا تیار ہو جائے اور بھوکی شدت اور کھانے کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اللہ نے جہان دیا کہ یہ میرا راستے میں پھر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں میں دیکھوں تو صحیح کہ ان میں اتاعت کتنی پیدا ہوئی یہ بات کتنی مانتے ہیں اجانک حکم آیا آسمان سے کہ جا کے اعلان کر دو صحابہ میں کہ اسی وقت اللہ نے گدے کا گوشت کو حرام کر دیا اللہ کو تو خبر ہے کہ میرے بندے ہیں میرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں بھوک ہے سب کچھ ہے دیکھنا یہ ہے کہ مانتے کتنی ہے اتاعت کا انتہان کہ گدے کے گوشت کو ذوالحرام کیا جب اس کے علاوہ کھانے کے لئے کچھ اور نہیں تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی اپنی ناقص عقل سے یہ کہنے لگے کہ اس سفر کے بعد یہ حکم آ جاتا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حرام ہے لیکن ابھی موقع نہیں اسے عمل کرنے کا کاروان سود کا لئے بیٹھا ہے چھوڑ دے کے نہیں ابھی موقع چھوڑ دے کے نہیں ہے دیکھیں ہم معاشرے کا حرام تجارت میں حرام سود کا حرام حرام کی کتنی شکل یہ بیٹھا ہے کہتا ہے نہیں ابھی موقع چھوڑنے کا نہیں ہے یہ کون سا ایمان ہے یہ کون سا ایمان ہے ایمان تو اتاعت کے ساتھ ہے صحابہ اکرام نے سارے ہانیے اُلٹ دیں وہ سارا گوشت ٹھیک دیا بڑتن دھوکت صاف کر دیے تمام صحابہ میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ کر بھی ایک بوٹی کھا لے نہیں اتاعت ایسی کا نام ہے اتاعت اس کا نام ہے میں نے ارد کیا کہ اللہ رب العزت جو آزماتے ہیں اسباب میں وہ اس طرح بھی آزماتے ہیں یہ بھوک ہے کھانے کی ضرورت ہے حلال گوشت موجود ہے اچارک حکم آیا کہ اسی وقت گھڑے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے جاہے لازکتو صاحب اس لئے کہ نبی کے بحثت کا مقصد اتاعت ہے وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْلِ اللَّهِ اور یاد رکھنا جس طرح اس گوشت کو پھینکنا اس وقت یہ نبی کی پری ایمان لانے اور نبی کے اتاعت کا تقاضہ ہے خدا کی قسم ساری سنتوں کا یہ درجہ ہے ساری سنتوں کا یہ درجہ ہے یہ کہنا کہیں تو سنتیں چھوڑ دو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ نہیں اتاعت اتاعت تو اتباع سنت کا نام ہے اتاعت اتباع سنت کا نام ہے یہ نہیں کہ آپ نبی کے طریقوں میں درجہ قائم کر دے کہ ہاں یہ یہ تو کر لو یہ یہ چھوڑ دو نہیں اسلام کا تعرف ہوگا ہی جب جب مسلمان کامل دین پر آئے اتباع سنت پر آئے ہم نے ارد کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان ایمان تو اتاعت کا نام ہے ایمان اتاعت کا نام ہے کہ مومن سر سے لے کر پیر تک اتباع سنت پر اتباع سنت پر آئے میں کہتا ہوں کہ حدیث میں مومن کہا ہی اسی کو ہے حدیث مومن کہا ہی اسی کو ہے کہ سر سے لے کر پیر لے کر اتباع سنت پر ہو مومن کہا ہی اسی کو ہے بلکہ حضرت حضرت صحابہ میں ایمان کی علامتوں پر ایک حدیث علقما نقل کی ہے حضرت صحابہ واقعی وہ کتاب ہے کہ اگر کام کرنے والے اسے تھام لیں اور اس کے عنوانات کو اپنا موضوع بنا لیں اور اپنی شب گزاریوں میں مسجد بار جماعتوں کے ماہانہ جوڑ میں اور بھی افرادی متعلقے میں حضرت صحابہ کو رکھیں تو یہ حضرت صحابہ ان تمام چیزوں کا خلاصہ ہے جنہیں حضرت کام کرنے والے اسے چاہتے تھے اس میں ایک روایت نقل کی ہے سعید آجل کی جماعت آپ کے ساتھ میں حاضر ہوئی ساتھ کی جماعت نہیں فرماتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہمارے حلیوں کو دیکھ کر سوال کیا کہ تم کیا ہو ہم نے سب نے کہا کہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایمان کا خلاصہ اتعا سے اور اسلام کا خلاصہ اتباع سنت ہے ورنہ مسلمان اتباع سنت کا بغیر اپنے اسلام کو ظاہر کرنی سکتا مسلمان کی پہتانی اتباع سنت سے ہے مسلمان کی شراختی اتباع سنت سے ہے یہ مسلمان کی پہتانی اتباع سنت سے ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا دیکھے فرمایا ایمان تم تم کیا ہو ہم نے ارد کیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں آپ نے پہلا سوال کیا کہ تمہارے اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کی کیا دلیل ہے وہ نے ارد کیا ہمارے اندر پندرہ خسلتیں ہیں پانچ پر ایمان ہے ہمارا پانچ پر ہمارا ایمان ہے اور پانچ ہمارے اندر وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے اور پانچ زمانے جاہلیت سے ہمارے اندر ہے آپ چاہے تو ان پانچ کو چھوڑ دیں چاہے تو واقعے وقت آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ وہ پانچ خسلتیں کیا ہیں جب ان تمہارا ایمان ہے وہ نے فرمایا کہ اللہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے ہم ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے ہم اللہ پر پہلی خاصلہ اور ایمان لائے اس کے فرشتوں پر اور ایمان لائے اس کی کتابوں پر اور کتاب پر ایمان لائے نظر یہی ہے کہ ہم قرآن کو ہم قرآن کو اپنا ایمان مانتے ہیں اس نے اس کو حرام کیا ہے ہم اس کو حرام مانتے ہیں اس سے بچتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کام کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لائے ورنہ مسلمان صرف ایتنا کہے کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب تو مشرقین مکہ اتنے یقین سے مانتے تھے کہ وہ اس بات پر حسد کرتے تھے کہ قرآن ان پر کیوں نازل کیا گیا ہے ہم پر نازل کیوں نہیں کیا گیا وہ تو یقین پر مانتے تھے کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے حق لیوائی ہے یہ کہتے تھے کہ اتعائی و مکہ کی بستی کے بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن ان پر کیوں نازل کیا گیا ہے میں نے حضر کیا کہ قرآن پر ایمان لانا اتنا نہیں